بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت اور برکتوں سے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور میں نے گھر شپٹ کر لیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے تو آج میں کیا بنانے جارہی ہیں چلے دیکھتے ہیں یہ میرے پاس ایک کلو کے قریب سیلا چامل ہے اس کو میں نے دو گھنٹا پہلے بھگو دیا تھا اب بھی اچھے سے میں نے دھو لیا ہے صحیح ہو گیا یہ تین پاؤ کے قریب چینی ہے تھوڑا سا کھویا ہے گرین کلر کیا شرفی ہے یہ کلر والی چھوٹے سائز کی چمچم ہے اور یہ ریڈ کلر کی اشرفی ہے کچھ بادام ہے کچھ باداموں کو میں نے بیج میں سے دھو کر لیا ہے چھے سے ساتھ الائچی ہے سبز الائچی یہ کھوپرا میں نے کٹ لیا ہے کشمی شے اور کچھ کاجو ہیں اور کچھ بشتے ہیں تو جی ہاں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج میں زردہ بنانے جارہی ہوں میں کلر رکھنا بھول گئی ہوں ابھی میں کلر بھی رکھتی ہوں ریڈ اور گرین کلر کا اور یہ میں نے پانی بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے جب ہمارا پانی بوائل ہو جائے گا تو اس کے اندر میں اچھے سے گلالوں گی اس کے اندر میں کوئی کنی وغیرہ نہیں رکھوں گی یہ میں فلڈن کروں گی تو دیکھتے رہیے کہیں مجھ جائیے آسیا کچھن اینڈ ویلوگ یہ بوائل آ چکا ہے ہم میں یہ چامل اس میں ڈال جوں گی اور فل پکا لوں گی اس میں کسر نہیں رکھوں گی میں بلکل بھی کیونکہ چامل چینی میں جانے کے بعد اکڑ جاتے ہیں پھر وہ گل نہیں پاتے اس لئے میں فل کوک کر لوں گی چاملوں کو تو دیکھیں میں نے کاجو کو بھی بیچ میں سے دو کل لیے ہیں اور پشتے کو بھی کسی کے ساتھ کٹ لیے ہیں بادام بھی کٹ لیے ہیں اور یہ گرین گرین کلر ریڈ کلر اور یلو کلر یہ میں نے نکال لیا ہے اور ایک پیالی گھی لے لیا ہے اور میں اس کے یلائچی کے دانے بھی نکال لوں گی اور ہمارے چامل تقریبا ہمارے چامل تقریبا دیکھیں ڈن ہو گئے میں آپ کو یہ دیکھا لے کے بتاتی ہوں یہ دیکھیں یہ پک چکے ہیں بلکل اس کے اندر کسر نہیں ہے اب میں اس کا چاملوں کا پانی پسا کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں میں نے یلائچی کے دانے نکال کے پتیلی کے اندر ہی ڈال لیا ہے ہم میں یہ گھی بھی cup ڈال دوں گی تو دیکھیں گھی میں نے ڈال دیا ہے یہ دیکھیں میں نے گھی اور یلائچی ڈال دیوں تھوڑی سی یلائچی کی خوشبو آ جائے اس کے اندر گھی میں تو پھر میں اس کے اندر چامل ڈال لوں گی یہ دیکھیں چامل پسا لینے چامل ہمارے ہمارے چامل تقریبا پس چونکے ہیں یہ دیکھیں یہ ہماری الائچی بھی اس کے اندر گھی کے اندر روست ہو جائے تو میں اس کے اندر چامل ڈالوں گی تو دیکھیں ہماری الائچی ہو چکی ہے میں اس کے اندر چامل ڈالوں گی بہت سے لوگ شیرہ بناتے ہیں میں شیرہ نہیں بناوں گی چاملوں کے ساتھ میں نے چینی بھی ڈال دی ہوں اب میں باقی چامل بھی ڈالتی ہوں تو دیکھیں میں نے چینی گھی اور چامل ڈال دی ہیں اور چولہ تیز آنچ پہ کر دوں گی تاکہ چینی اچھے سے مینڈ ہو کے اس کا پانی خوشک ہو جائے تو دیکھیں ہمارے چاملوں کی چینی بلکل خوشک ہو چکی ہے یہ دیکھیں چاملوں کی چینی بلکل خوشک ہو چکی ہے اب میں اس کے اندر اب میں اس کے اندر یہ تھوڑی سی شرپی ڈالوں گی اس کو میں نے اچھے سے ڈھو لیا ہے کیونکہ اس کا کلر بہت نکلتا ہے دیکھیں اس کے اندر میں نے تھوڑی سی شرپی ڈال دیں کیونکہ اس کا کلر بہت نکلتا ہے کشمیر ڈال دوں گی خوپرا بادام تھوڑا تھوڑا سا میں گارنیش کیلئے روک بھی روں ہوں تاکہ میں بار میں گارنیش کر سکوں یہ کچھ کاجو ہے پشتے یہ دیکھیں تھوڑا سا کھویا ڈالوں گی تھوڑا کھویا میں بعد میں ڈالوں گی یہ دالتیں میں اچھے سے مکس کر دی ہوں یہ سب مکس کر دیا ہے اب یہ تھوڑا سا کلر ایک سائٹ پہ میں یلو ڈال دوں گی ایک سائٹ پہ میں تھوڑا تھوڑا سا دالوں گی ریڈ ڈال دوں گی اور ایک سائٹ پہ کریں کریں بس اور تقریباً چھے سے سات منٹ رکھوں گی اس کے بعد چولا بند کر دوں گی چلیں دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے چلیں پک گئے ہیں اور کلر دیکھیں کتا خوبصورت لگ رہا ہے اب ہم اس کو آرام سے مکس کریں گے یہ دیکھیں اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر کے پھر آپ کو دکھا رہے ہیں چمچم کی تو دیکھیں ہمارا وائٹ زردہ بلکل ہے تیار تو آپ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی تو پلیز اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں میری چینل کو سسکرائب کریں فیملی اور فرینڈ میں شیئر کریں اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں جس سے آنے والی میری ہر نئی ویڈیو آپ کو بروقت محصول ہو جائے کرے گی اور پلیز ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ مجھے سپورٹ کرتے رہیں مجھے آپ سب کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے مجھے آپ سپورٹ کریں ویڈیو موسیقی